بسم اللہ الرحمن الرحیم تیوریز پیش کی ہیں لیکن فیصلے کے اندر کیا لکھا گیا ہو بہو بلکل اسی طرح جس طرح لکھا ہے ہم آپ کے سامنے اس کی اردو ٹرانسلیشن پیش کر رہے ہیں اور اس سے پہلے پانچ ویڈیوز موجود ہیں ڈسکرپشن میں لنکس موجود ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس دن ضرور دیکھے گا تاکہ ایک تسلسل برقرار رہے اس پورے فیصلے کا کہ جج نے کیا لکھا ہے اور پاکستان کا میڈیا اسے کس طرح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے ریسپونڈنٹ کا مسئلہ نمبر آٹھ نقصانات کے تخمینے کو دوبارہ سے بیان کرتا ہے کہ ریسپونڈنٹ کے جانب سے اے آرے کے تحت مہاہدہ شکنی پر کون سے نقصانات ہیں جنہیں ریکاور کیا جا سکتا ہے یہ ایشو کچھ یوں بیان کیا کیا ہے براؤڈشیٹ تیار تھی اور پرفارم کرنے کے قابل تھی تو کیا کوئی ریکاوری حاصل ہوئی جیسا کہ اوپر اشارہ دیا گیا ہے تکمینہ تین باتوں کو منرزر رکھ کر لگایا گیا ہے وہ ریکاوریز جو معلوم ہوئی ممکنہ ریکاوریز جو زیل میں دیے گئے تین افراد کو چھوڑ کر کی گئی شریف فیملی اسحاق ڈار اور سیف اور مجیب الرحمن وہ ریکاوریز جو معلوم ہیں ایسی کوئی تجویز نہیں دی گئی تھی کہ اگر اے آرے جاری رہتا تو نیب کوئی ریکاوری نہیں کرے گا جو دراصل اس نے کی شان گروپ اینڈ سلطان لا کھانی یہ بینک لون ڈیفالٹ کے کیسز تھے جس پر بینک اور کرز دہندگان کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی جس میں نیب بھی ایک فریق بنا پرنسپل رقم نیب کے ذریعے بینکوں کے پاس جانی تھی جبکہ نیب کے لیے کم پرسنٹیج برقرار رکھی گئی جیسا کہ اوپر اشارہ دیا گیا ہے مدعینے پہلے براڈشیٹ کو اے آرے کی شک چار کے تحت نیب کو ملنے والے کمیشن کی کل رقم کے بیس فیصد کا اہل قرار دیا لیکن بعد میں یہ رقم کم کر دی گئی دشان گروپ نے پاکستان کے انتہائی امیر اور طاقتور خاندان حسین فیملی کے کچھ عراقین کو پیش کیا یہ اے آرے کے تحر ریجسٹر ٹارگٹ تھے اور دبائی یا دیگر مقامات پر براڈشیٹ ان کے ساتھ مذاکرات کے دوران متحرک رہی اسی دوران ہی پی او ایس اور انٹرپول کے ریڈ ورن جاری ہوئے اس بات کے شواہد موجود تھے کہ فروری دو ہزار میں خاندان نے خود اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ ان کے ذمہ ایک عرب پچانویں کروڑ چھتیس لاکھ سینتیس ہزار روپے کے بینکوں کے کرزے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی معاہدہ حتمی شکل تک نہیں پہنچ سکا بعد ازان نیب نے مذاکرات بحال کیے اور پچیس اکتوبر دو ہزار پانچ کو ایک بازابتہ معاہدہ ہوا جس میں شان گروپ نے ایک اشارہ دو سو پچیس عرب روپے ادا کرنے پر اضامندی ظاہر کی بدلے میں حسین خاندان کے خلاف کرمنل کیسیس کا خاتمہ کرنا تھا نیب کو جو معاہدہ دیا گیا اس میں آٹھ فیصد کمیشن تیع کیا گیا جو کہ کل اٹھانویں ملین روپے بنتے ہیں تاہم نیب کو یہ ادائیگیاں دو ہزار سات سے دو ہزار تیرہ کے درمیان کی گئی اور نیب نے کل ایک کروڑ اٹھتر لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے وصول کیے ریسپونڈن تسلیم کرتے ہیں کہ رقم سو سمیت ابھی واجب الادا ہے اگر مدعی اس بی ال ڈی کیس میں کسی قسم کی ریکاوری کرتا ہے تو میرا یہی کہنا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے جس رقم کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تاہم وہ نمائع حد تک زیادہ ہے جیسا کہ نیب نے ایک اور کیس میں کیا ہے جس میں مرکری کارپریشن ملویس ہے موقع کھو چکا تھا مدعی نے گروپ کی جانب سے پندرہ فیصد کمیشن کی درخواست کی گئی اس رقم میں سے جس کے حوالے سے گروپ نے رضاکرانہ رضا مندی ظاہر کی تھی اس کے ذمہ ایک ارب پچانویں کروڑ چھتیس لاکھ سینٹیس ہزار روپے کا کرز ہے اس بنیاد پر نیب کی جانے سے حاصل کی گئی کل رقم کا پندرہ فیصد نو لاکھ اسی ہزار پچاسی امریکی ڈالرز بنتے ہیں مدعی کے گواہ مسٹر ٹینزڈل نے دو ہزار دو میں مذاکرات کی گواہی دی جس میں مدعی کے پاکستان میں نمائند تاریخ فواد شامل تھے مسٹر گھمن نے بھی اس سے متعلق گواہی دی اور اپنی تیسری گواہی میں ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے نیب کو چھوڑا تو اس کے بعد شان گروپ اور اس کے کریڈیٹرز بشمول بینکرز کے درمیان اکتوبر دو ہزار پانچ میں ایک سمجھوتا ہوا تھا یہ بیان بعد میں پیچید کی اختیار کر گیا جب ان پر جرہ کی گئی انہوں نے کہا کہ وہ خود اس معاہدے کے دسخط کے وقت موجود تھے اور اس وقت وہ حسین فیملی کے پرائیوٹ ایڈوائزر اور کنسلٹن کے طور پر شریک ہوئے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے مفادات کا کوئی ٹکراؤ ممکن ہے اور یہ کہ وہ اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتے لیکن میں ان کی اس تجویز کو ریفر کروں گا جو انہوں نے دوہزار دو کے مذاکرات سے متعلق تھی انہوں نے کہا کہ حسین خاندان اس وقت تنہائی کا شکار ہو گیا جب مسٹر ملک نے براؤڈشیٹ کی نمائنگی کرتے ہوئے ایک ملین ڈالرز کی ایڈوانس رقم کا مطالبہ کیا انڈر دی ٹیبل مانگی گئی اس رقم کو مسٹر گھومن رشوت صور کرتے ہیں بعد میں اپنی شہادت میں مسٹر گھومن کو یکم مارچ دوہزار دو کو لکھے گئے خط کے حوالہ دیا گیا جس میں مسٹر ٹنزڈل نے نیب کو شان گروپ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق ریپورٹ کیا تھا خط میں ایک قبل از مذاکراتی لیٹر کا بھی حوالہ دیا گیا تھا جس میں نیب کی جانب سے ایڈوانس ادائیگی کا کہا گیا تھا مسٹر گھومن کا کہنا تھا کہ انہیں یاد نہیں کہ انہوں نے دوران ملازمت یا اس کے بعد ایسا کوئی خط دیکھا یا نہیں اس معاملے پر ان کی قواہی مجھے قائل نہیں کر سکی اور میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ مسٹر ملک براؤڈشیٹ کی جانب سے رشوت تیہ کر رہے تھے مسٹر ملک نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا نیب کی جانب سے حاصل کرتا وہ رقم کہیں زیادہ بیس فیتر کمیشن کی مد میں مانگنا ایک عمومی مسئلے کو جنم دیتا ہے کہ آیا نیب اس سے کہیں زیادہ وصول کرے گا کیا براؤڈشیٹ دوہزار تین کے بعد بھی متحرک رہی اور کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ اس کیس میں براؤڈشیٹ کو بہتر نتائج ملنے چاہیے مدعی کا انحصار اس بات پر ہے کہ نیب دوہزار پانچ میں اسے کیے گئے کم فکر پر رضا مند ہوا جو کرز ادا کرنے والوں نے دوہزار دو میں رضا کرانا بتائے تاہم اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دوہزار پانچ میں اس سے زیادہ شرعہ پر اتفاق ہوا ہو نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ شانگروپ کے ساتھ دوہزار پانچ میں پنرہ فیصد کمیشن پر اتفاق ہوا ہو میرا یہ فیصلہ ہے کہ شواہد ہی ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ دوہزار پانچ میں کسی بڑی شرعہ پر اتفاق کا کوئی امکان بھی تھا اس ٹرانزیکشن کے تناظر میں اٹھالیس ہزار ساتھ سو چھا سٹھ اشاریہ اٹھارہ کے کلیم میں کامیابی ہوئی جس میں دوہزار ساتھ سے دوہزار تیرہ کا انٹرسٹ شامل ہے سلطان لکھانی کے کیس میں دعویٰ کردہ رقم پانچ لاکھ چوہتر ہزار نو سو انتیس امریکی ڈالرز بنتی ہے جو کہ ناکام کے دوہزار چار میں مخلف بینکوں اور کرز حاصل کرنے والوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے سے حاصل کردہ رقم کا بیس فیصد ہے ناکام کو کل ایک اشاریہ بارہ ہزار ساتھ سو بیاسی ارب روپے حاصل ہونا تھے اور ناکام کو تین فیصد فائنڈرز فیس بھی ملنا تھی دراصل ناکام کو صرف تیہتر لاکھ اسی ہزار تین سو بیالیس روپے یعنی ایک لاکھ پچیس ہزار ایک سو باسٹھ اشاریہ تئیس ڈالرز بنتے ہیں موصول ہوئے جبکہ ناپ کو بیس فیصد کا حق دار قرار نہ دیا گیا جو کہ پچیس ہزار بتیس اشاریہ پنتالیس امریکی ڈالرز بنتے ہیں ایک بار پھر اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ ناپ اس بات پر کیوں رضا مند ہوا کہ وہ اس سے بڑی رقم کو ریکاور کرنے کے قابل ہوگا جو اس نے دراصل ریکاور کی جس میں پروشن مسلسل شامل رہی جس رقم کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ پچیس ہزار پینتیس اشاریہ پنتالیس بنتی ہے جس میں یکم جنوری دوہزار پان سے سود بھی شامل ہے ویڈیو جی ہماری آج کی ویڈیو تھی براڈشیٹ اردو ٹرانسلیشن سیریز ابھی جاری ہے اور ابھی بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آنا باقی ہیں ٹوٹل ٹن ویڈیوز ہیں چھے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی اور اہندہ جو چار ویڈیوز ہیں ان میں جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عوام کو پتا چل سکے کہ جج انترین ایونز نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا اور جو ماضی کی حکومتیں تھیں وہ کیا کہتی رہی ہیں اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ نکمان موسیقی